شادی شدہ خاتون پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ شکر قزاری کا حق اس کے شہر کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آج مجھے جہنم کا سب سے حیبتناک نظارہ دکھایا گیا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کس عمل کی بنیاد پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دو کاموں کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ وہ لانتان بہت کرتی ہیں اور دوسرے وہ نشکری کرتی ہیں پوچھا گیا کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشکری کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ اپنے شہروں کی نشکری کرتی ہیں اور پھر اس کی کیفیت کی بھی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنے شہر کی طرف سے ساری زندگی بھلائی اور خیر ملتی ہے اور جو ہی ان کو اپنے شہر سے کوئی تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہیں مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی ملی ہی نہیں تو لہٰذا ایک خوشحال زندگی کے لیے پرزکون زندگی کے لیے مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ہر سطح پر شکر کرنا ہے بندے کو اللہ کا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا والدین اولادوں کے مشکور ہوں اولادیں والدین کی مشکور ہوں ازواج ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں سم بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شکر گزار یوں محبتیں بھی پھیلیں گی آپس میں سکون اور راحت بھی ہوگا اور انشاءاللہ گھر خوشیوں کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائیں گے